گھوگو شاک کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جہاں گیر ترین کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے ان کو گھوگو شاک کیوں کہا آگے چل کر بات کرتے ہیں نام تو ان کا یوسف رضا گلانی ہے پاکستان کے وزیراعظم رہے وہ ان کے پاؤں تلے بٹیرہ آ گیا تھا جس میں آصف علی زرداری کی جان تھی جو زرداری صاحب نے جیسے تیسے کر کے چھڑا لی اگر جہاں گیر ترین کے لوگوں نے گھوگو شاک کو ووٹ دیا تو یہ ووٹ دینے والے منافق جھوٹے فریبی دغاباس اور اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھڑا گھومپنے والے لوگ ہیں یہی یوسف رضا گلانی کی طرف سے کہا جا رہا ہے جہاں گیر ترین نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ انہوں نے کسی ایک پارلیمنٹیرین کو بھی اپوزیشن امیدوار کو ووٹ دینے کو نہیں کہا یوسف رضا گلانی دعویٰ کر رہے ہیں یہ ان کی چال ہے چالا کی ہے کوئی نیا جال بچھانا چاہتے ہیں یا کسی کو بچانا یا کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں یہ کل کی بات ہے دہائیوں کی نہیں گلانی صاحب کا حازمہ اتنے مختصر عرصے میں خراب ہو گیا جو ایسا راز اگل رہے ہیں جس سے کئی لوگ بدنام ہوں گے علاقے کی نیک نامی پر سوال آئے گا سرائیکیوں کی دیانت پر انگلیاں اٹھیں گی جس انٹرویو میں یوسف رضا گلانی نے یا واگوئی یا حق گوئی کی ہے اسی میں فرماتے ہیں خوشاب الیکشن جس میں نون لیگ جی تھی پی ٹی آئی ہاری وہاں پپلز پارٹی کے امید وار نے دو سو چھتیس ووٹ لیے گلانی صاحب کہتے ہیں کہ میں پپلز پارٹی کا وائس چیئر مین ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشاب میں الیکشن ہو رہا ہے پارٹی کی عادت کے بھی علم میں نہیں تھا سوال یہ ہے کہ امید وار کو ٹکٹ ملا اس نے اسی ٹکٹ پر انتخابی نشان حاصل کیا پارٹی کی عادت لا علم رہی کیسے لا علم رہی ساتھ ہی گلانی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میرا نام کسی بلیک لسٹ میں ہو ای سی ایل میں ہو گزشتہ سال میں ائرپورٹ گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا نام ای سی ایل میں ہے ایسے بندے کو گھگوشا نہیں تو اور کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں مجھے چیئر مین سینٹ بننے کی جلدی نہیں ہے ان کو اب ایسی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے نہ نومان تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ پی ڈی ایم کبھی متحد ہوگی نہ گلانی کو ایسا محول ملے گا کہ وہ سینٹ کے چیئر مین بن جائیں وہ اب یوں سمجھیں کہ وہ ماسی مر گئی جو دہی کے ساتھ روٹی دیتی تھی اس میں شک نہیں کہ سرائکی بسیب کے لوگ جرت مند ہیں غیرت مند ہیں جھوٹ نہیں بولتے دگا نہیں دیتے فریب نہیں کرتے انہوں نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے ہوتے تو ڈنکے کی چوٹ پر دیتے گلانی صاحب نے کہہ دیا کہ جہانگیر ترین کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں کس کس نے ووٹ دیا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو ان کا نام بتانا چاہیے گلانی صاحب کبھی ان کے نام نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کا نام بتائیں گے تو وہ لوگ یوسف رضا گلانی کو دن دھیاڑے ٹنگ دیں گے ان کا ہشر نشر کر دیں گے نشان عبرت بنا دیں گے ان کو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے گلانی صاحب جرت کریں پورا سچ بولیں اور بتائیں کہ کس کس بندے نے ان کو ووٹ دیا تھا اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے نئے تجزیے کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی